راجصبہ میں آج افواح اور جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر دھیانہ کرشن و پرستاوخ پر چرچہ ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے سوچنا پردرکی منتری رویشنکر پرساد نے کہا کہ سرکار اس مسئلے پر گمبیر ہے انہوں نے بتایا کہ جہاں عویقتی کی عادکار کی رکشہ کی جائے گی وہیں سوشل میڈیا اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیمبرج انیلیڈ کا ڈیٹا لیگ معاملے کے جانت سی بی آئی کرے گی اور یہ پتہ لگائے گی کہ کمپنی نے بھارتی کانونوں کا انلنگھن کیا یا نہیں راجصبہ میں گروار کو افواح اور جھوٹے سمچار پھیلانے کے لیے شوشل میڈیا منچوں کے درپیوگ سے اتپن استطیق پر چرچہ ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے سوچنا پردگی کی منتری روشنکر پرساد نے کہا کہ شوشل میڈیا پر وچار ویمرش اور بحث کو بند کرنے کا سرکار کا کوئی ارادہ نہیں ہے سرکار ابھیوقتی کی ستندرتہ کا سممان کرتی ہے لیکن اگر کوئی شوشل میڈیا کا منچ افواح یا جھوٹی خبریں پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ منچ اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتا کہ یہ جو بڑی سنکھا میں سوشل میڈیا پر ایک پرکار سے unsubstantionated news آتا ہے اور فیک ڈیوز بن کے سیکولیٹ ہوتا ہے لوگ کو پرووک کرتا ہے تو لانڈر اپنا کام کرے گی بہت لوگ جیل گئے ہیں کنوکشن بھی ہوئی ہے جارکن میں لوگ کنوکشن ہوئے لیکن سوشل میڈیا کا یہ کہنا ہم پلیٹ فارم ہیں ہم نے صرف پلیٹ فارم بنائے یہ نہیں چلے گا جیسے ایک اخبار میں اگر پرووکیٹیو لیکھ آئیں گے تو اخبار یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری جیوائی نہیں ہے اسی پرکار سے سوشل میڈیا کے اگر اوپر اس طرح کے فیک انکنفرم نیوز سے لوگ مرتے ہیں یا مرنے کے لئے انسٹیگیٹ ہوتے ہیں تو آپ کی بھی جیو ماری ہیں اس سے پہلے چرچہ میں حصہ لیتے ہوئے کانگریز تی ایم سی اور سی پی آئی نے ایسے معاملوں میں شامل لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونے اور راجنیتک سنرکشن کا آروپ لگایا ساجش کرنے والا موجود ہونے والا اور اس کو انکریج کرنے والا بھی اتنا ہی کرمنل ہے ٹھیک نیوز والا آپ کو ہاتھ نہیں آ رہا ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ اس کا مسیوز کرنے والا ہاتھ نہیں آ رہا ہے لیکن جو ہاتھ آئے ہیں ان کو آپ نے کیا کیا سر سوشل تنشن سوشل کانفلیٹس ہاں انکریسد ان مینی فولد اور ہیٹریڈ اور انٹالرنس اس بکم آرڈر اپ دی دی سوشل میڈیا کانٹریبوٹس دی رائیٹ ونگ ایکسرمیسٹ آرگنساشن فردہ ماتر دی سپرد فالسوٹ قریب ڈیڑھ گھنٹے کی چرچہ میں بی جے پی آر جے ڈی جے ڈیو سمیت کئی دلوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے افواہ اور جھوٹی خبریں فیلانے پر چنتہ جتائی ساتھ ہی پارٹی راجنیر سے اپر اٹھ کر اس سمسیا کا سمدھان نکالنے پر بھی زور دیا جن کو آج یہ سمجھ میں آرہا ہے ہنسا ہوتی ہے جو فیجیکل بائلنس ہے وہ اس بھاشا ہی ہنسا کی پرینطی ہوتی ہے سر خاص کر کے جہاں جہاں اس طرح کی فیک نیو جاتی ہے اور اس کے لئے انہوں نے گریوانس آفیسر کی پوسٹنگ کے بارے میں جو بات کی ہے اس کا سواگت کیا جانا چاہے اور سب لوگوں کو مل کر کر کے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کی جو اچھائی ہے اس کا فائدہ لینا چاہیے اور اگر برائی ہے تو سب لوگ کو اسے بچنا چاہیے بہت بہت دنگا حال میں شوشل میڈیا کے ذریعہ افواہ اور جھوٹے سمچار پھیلانے کے چلتے کئی جگہوں میں بھیڑ کی ہنسا کی گھٹنائے سامنے آئی ہیں اس کے بعد سرکار کی اور سے چیتاونی کے بعد فیس بک اور واتسپ نے افواہ روکنے کے لیے کئی قدم بھی اٹھائے ہیں کیندر سرکار راجیوں کو بھی سخت قدم اٹھانے کا نردیش دے چکی ہے شام سندر راجی سبھٹی